دکٹر مکتار احمد مکتار صاحب جس طرح سے آج صبح سہی موسم آبارالود ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت کھیت کلیانوں میں کام جو ہے وہ عروج پر ہیں کیا کچھ پیغام رہے گا کسان لوگوں کے لیے کیونکہ جس طرح سے آبارالود ہو چکا ہے موسم تو کیا ہے ویڈر اپ ڈیٹ جی بہت بہت شکریہ دیکھو آلیڈی فوکاس تھے آلیڈی بھیلے کئی دنوں سے چل رہا ہے کہ تیرہ چودہ کے بیچ میں ایک سپیل ہوگا بارشیوں کا پہاڑی لاکھوں میں ہلکی برباری کے بھی چانسی سے اور اسی طرح پھر پندرہ سولہ کے بیچ میں بھی ایک سپیل ہوگا جو تھوڑا سا لور انٹینسٹی کو ہوگا اس کمپیر ٹھٹین پورٹین اور اس کے بعد جو ہے پھر سیونٹین ایٹین کے بیچ میں موسم عمومن ٹھیک رہنے کے چانسی سے لیکن بعد پھر جو لیٹ آفٹرنون میں جو تھنر شاور ایکٹیوٹی ہوتا ہے کچھ ایک جگوں پہ سکو رول آب نہیں کر سکتے ہیں پھر انیس بیس کے درمیان بھی ایک لائٹ سپیل کے چانسی سے تو کل ملا کے تھوڑا سا ویدر عبرالوت اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے رہے گا چند دنوں کے لیے اگلے اور خاص کر آج شام سے لے کے کل ماننگ تر جو ہے کچھ ایک جگوں پہ موڈریٹ بارشیں کچھ ایک جگوں پہ موڈریٹ تو ہیوی بھی ہو سکتا ہے کچھ ایک جگوں پہ ہیل سٹرم کے بھی چانسے ہیں خاص کر نورت کشمیر کے کچھ ایک ڈسٹرکس کے اندر اور سی طرح ساؤت کشمیر کے بھی کچھ ایک ڈسٹرکس کے اندر باقی موسم جو ہے فیلال پوری طرح ڈرائی نہیں ہے سترہ آنٹھرہ کو جو ہے موسم تھوڑا سا پہتر رہ سکتا ہے باقی بیس کے بعد بھی اکیس بائیس پیس کے آس پاس موسم میں حمومن ٹھیک رہنے کے چانسے ہیں لیکن بات تو پیر جو تھنڈر سٹرم ایکٹیوٹی ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھل ملا کے وقتے وقتے سے انٹرمیٹن بھی بارشیں رہیں گے اور پہاڑی لافوں میں ہلکی برپاری باقی تھنڈر سٹرم باقی جو اشارہ ہیں خاص کر سادنہ پاس رازدان پاس ان جگہوں پہ بھی ہلکی برپاری کے چانسے ہیں اسی طرح سنٹھن ٹاپ میں بھی ہلکی برپاری کے انکانات ہیں باقی کوئی ملا کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی برپاری لگ بگ تین چار ہیش تک پانچ ہیش تک کی بھی برپاری ہو سکتی ہے سرکر آج اور کل کے درمیان باقی کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی برپاری بلکل معمولی سی پڑھ سکتی ہے باقی کوئی ہیوی سنو جو ہے پہاڑی علاقوں میں چانسے نہیں ہیں بارشیں رہیں گے تے لیام ہومن اور اس کے بعد جو ہے برپاری میں وہ کنوٹ ہو سکتا ہے کیا رہے گا موسم کا حال بات کر رہے تھے میٹرولجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مقتار مقتار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے شکریہ شکریہ